ایک پیغام، ایک التجا، ایک درخواست کے ساتھ یہ جمعہ میں پائے تکمیل کر لیتا ہوں میرے ہر بھائی سے ہمیں بتا چلا ہے بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے ہم نے نہیں کہا ہے ہمارے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن دس تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے اگر کوئی انسان دس تاریخ کو روزہ رکھے بغیر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے اس لئے میں دس تاریخ کو ہی جو خوشی کا دن تھا اسے غم کا دن منا کر اگر کوئی آدمی اس دن کھڑے ہو کر شربتیں باٹے کیا باٹتے ہیں؟ کیسا الٹا دیکھو معیار کیسا بدلہ ہے دیکھو جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن شربت باٹی جا رہی ہے جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن آدمی آگ پر چل رہا ہے جس دن روزہ رکھنا ہے کوئی اپنے آپ کو ختل کرنے کی درپے ہو گیا اپنے آپ کو خون کی ہوری کھیل رہا ہے ایک طرف نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک طرف شیطان کا عمل بتایا جا رہا ہے اب دونوں میں عمل کس پر کرنا ہے لوگ سوچ لیں عوام سوچ لیں کیسے ہمیں نبی کی طریقے پر چلنا ہے آگے چلیے گا کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو قتل کر دیے گئے ہیں اس کا غم تم لوگوں کو نہیں ہے اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے ارے نادان ہمیں اتنی محبت ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم حضرت حسین سے ہمیں اتنی محبت ہے جتنی تمہیں علم بھی نہیں ہے اس کا تم جانتے بھی نہیں ہو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ حدیث چوٹی پر ہم چوٹی پر ٹہر کر یہ حدیث ہم کہتے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ترمیزی کی حدیث ہے جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے ایک فرشتہ اترا اللہ کے نبی پر نبی نے الفاظ کہ اِنَّ هَذَا مَلَك لَمْ يَنزِلْ اِلَّا لَمْ يَنزِلِ الْأَرْضَ قَدْ تُقَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَة آج ایک فرشتہ اترا ہے آج سے پہلے آج کی راست سے پہلے کبھی وہ فرشتہ نہیں اترا تھا اِسْتَعْذَنَ رَبَّهُ فرشتہ نے اللہ سے پرمیشن مانگی ہے کہ وہ مجھے سلام کرے گا اور مجھے خوشخبری دے گا اللہ نے فرشتہ کو پرمیشن دی ہے تو فرشتہ میرے پاس آج آیا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں سنو اور فرشتہ نے آ کر مجھے یہ کہا ہے بِأَنَّ فَاطِمَة سیدتُ نِسَائِ اَحْلِ الجنَّةِ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں ہمارے انشاءاللہ سردار ہوں گے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَبْغَدَهُمَا فَقَدْ اَبْغَذَنِي رٹلو اس حدیث کو میرے بھائی جس نے دونوں سے محبت کیا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نے مجھ سے محبت کیا نبی فرما رہے ہیں ان دونوں سے محبت نبی سے محبت ہے اور جو بھی ان سے نفرت کرے گا اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی سے نفرت کر رہا ہے ہمیں ان سے نفرت ہرگز ہرگز نہیں ہے میرے بھائی تمہاری تھوٹی پگڑ کر ہم پوچھنا چاہتے ہیں یقیناً ان کا قتل ہوا ہے علمناک واقعہ ہے غمناک واقعہ ہے اگر ہمارے نبی کی پرمیشن ہوتی تو ہم مہینے مہینے روتے ایک دن نہیں مہینے مہینے روتے اسی پیغمبر نے یہ حدیث ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے اسی پیغمبر کی یہ حدیث ہے جس کا ایمان حدیث پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يحلو لمرات تؤمنوا باللہ معذرت کے ساتھ دو تین منٹ آج بڑھ جائیں گے معافی کر دیجئے مجھے یہ نبی کی حدیث ہے لا يحلو لمرات تؤمنوا باللہ والیوم الاخر کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے جس کا ایمان اللہ پر ہو یوم آخرت پر ہو کیا حلال نہیں ہے ان تحضہ علی میت فوق ثلاثتی لیال تین راتوں سے بڑھ کر کسی بھی میت پر کوئی غم نہیں منا سکتا تین راتوں سے بڑھ کر دن کا ذکر حدیث میں نہیں رات کا ذکر ہے تین راتوں سے بڑھ کر کوئی بھی مسلمان کسی میت پر غم نہیں منا سکتا اللہ اکبر آگے نبی فرماتے ہیں اللہ علیہ زوج اللہ علیہ زوج اربعات آشوری و آشرہ سوائے بیوی کے جو چار مہینے دس دن منا سکتی ہے یہ ایک طرف نبی کی حدیث ہے اور ایک طرف حضرت حسین کا قتل ہے ہم کیا کریں میرے بھائی نبی فرماتے ہیں تین دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتے کیسے غم بنائیں گے ہم کیسے پرمیشن ہے غم بنانے کی اسی پیغمبر نے اور اس حدیث کو میرے سے بہتر آپ سے بہتر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تمہاری اور میری ماں تمہاری اور میری ماں امہات المؤمنین میں سے ایک عظیم امی ہماری والدہ جو ہیں حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا ہے اور اپنے ہی باپ کے انتقال کے بعد جن کا نام ابو سفیان تھا اپنے ہی باپ کے انتقال کے بعد تین دن کے بعد اس زمانے میں جو جائز چیزیں عورت لگا سکتی تھی لگا کر اچھے کپڑے پہن کر اپنے لوگوں کے سامنے آ کر کہتی ہیں یہ حدیث کے راویہ وہی ہیں کہ آج مجھے ضرورت نہیں تھی میرا باپ مرا ہے تین دن پہلے صرف اس لیے میں نے آج یہ کام کیا ہے تاکہ تمہیں بتا دوں نبی نے فرمایا ہے سوائے بیوی کے کسی کے لئے پرمیشن نہیں ہے وہ کسی کی بھی میت پر تین دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتا اس حدیث پر آج میں عمل کر کے دکھا رہی ہوں کیسے غم منا سکتے ہیں میرے بھائی غم منانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں بہت باتیں ہیں وقت ہو چکا ہے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں بالخصوص وہ سارے لوگ جو ان دس دنوں میں یا ماہ محرم میں شادیاں نہیں کرتے ہیں بالخصوص اور اس کا نام رکھتے ہیں ایک کھن دو کھن تین کھن چار کھن پانک کھن پتہ نہیں کتنے کھن اس کے نام رکھتے ہیں میں تم سے سوال کرتا ہوں اگر ان دس دنوں میں بچہ پیدا ہوگا تو پھیک دیں گے آپ ان دس دنوں میں اولاد ہو جائے گی تو اس کا نام کیا رکھیں گے آپ کہ یہ خوشی کے دن نہیں ہے اس لئے بچہ اس میں نہیں پیدا ہونا چاہیئے تھا یا ڈاکٹر کو بولیں گے نہیں پار کر کے بعد میں آپ جو ہے کرا کے تو کیا کہیں گے آپ میرے بھائی ہمارے پاس حرام ہے ہمارے پاس حرام ہے آپ شادیاں کرنا یا پھر اسی طریقے سے یاد رکھیں ان دس دنوں میں نیا جوڑا ہو چکا ہے تو اسے الگ کر دینا عجیب تماشا کرتے ہیں لوگ سفر کی تیرہ تاریخ تک کوئی اچھا کام نہیں کرنا یا شروع نہیں کرنا یہ ساری چیزیں بیدات ہیں یہ ساری چیزیں بیدات ہیں اللہ ہماری قوم کو تو ہدایت دے ایسی بیدات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور مہدساتوہا شر الامور مہدساتوہا سب سے بترین چیز اگر دین میں کوئی ہے تو وہ بیدات ہے نیا کام ہے جو دین میں اجاد کیا جاتا ہے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے اور دین کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے عمل عملی قوم بنائے عمل پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کتاب و سنت کی سمجھ اللہ پاک ہمیں اطاف فرمائے صحابہ اکرام کے منحج کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے جو قوم ہماری شرک میں ڈوبی ہوئی ہے غم و علم کے نام پر بیداتیں کر رہی ہیں اللہ اس قوم کو شرک سے بچائے اللہ اس قوم کو بیدات سے بچائے اللہ ہمارے بھائیوں میں سے ہر بھائی کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ ہمارے ہر بھائی کو اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے ہر بھائی کو متبع سنت بنائے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صرف بولنے والا کہنے والا نہیں اللہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے اللہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے اللہ عمل کرنے والا مسلمان بنائے جہاں بھی لوگ ساری دنیا میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ایسے عامال کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے ناراض کرنے کے بجائے اللہ ان سے راضی ہو جائے ایسے عمل اللہ پاک ہم سے کروائے جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریوں کو دور فرمائے